قائد اعظم کے جو اے ڈی سی ہیں پرسنل سیکٹری جو ہیں یہ قائد اعظم کی وفاحت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ زیارت میں تھے جہاں ہمارے قائد اعظم کی ریزیڈنسی کی تصویر آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئٹہ والی وہاں ہیں تو وہاں ٹیلی فون کے ذریعے کراچی اے ڈی سی کو کہا کہ اللہ ما شبیرہ و دسمانی کو ملاؤ یہ بیماری اور علالت کے آئیام چل رہے ہیں حالت اللہ ما اسمانی اس وقت اپنے فون کے قریب موجود نہیں ہے وقت تیہ کر کے دوسرے وقت بلائے گئے اس زمانے میں تو ٹیلی فون ہی تھے نا موبائل کیمونکیشن کا زمانہ تو نہیں تھا تو جب بلائے گا تو قائد اعظم نے انہیں دکھ بری آواز میں کہا کہ میں نے اس وقت آپ کو بلائے آپ نہیں تھے لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں ان دنوں میں کراچی میں رہیں باہر کا سفر نہ کریں یار یاری تھی نا بڑے عرصے کی تو یہ بھی سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر میں نے خالق کائنات کو اس کے دائی کو کی عجل کو لبیک کہا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہوئی ہے تو لفظ تو نہ کہے کہا جی ٹھیک ہے ہم میں کراچی میں رہو ہوں اس کے بعد اپنے ای ڈی سی کو کہا کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر دنیا سرخصت ہو گیا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہوئی ہے بظاہر دوستی میں وہ لفظ نہ کہے کہ دوست کا دل کیا کہے گا لیکن میسیج بھی جوا دیا تو جب قائد عاظم کی وفات ہوتی ہے اور قائد عاظم کو کراچی لائے گیا ہے آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے پرانے زمانے کی بلیک اڈ وائٹ ویڈیو پچیس منت کا کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے جس میں علامہ شبیر عمد عثمانی رحماللہ قائد عاظم کا جنازہ پڑھاتے نظر آتے ہیں میں دوستوں کہتا ہوں کیوں مذہبوں کی بات کرتے ہو کیوں مسالک کی تفریق کی بات کو سابنے لاتے ہو جب بندہ فوت ہو رہا ہو تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ میرا مولوی پڑھائی ہے یا کسی اور مذہب والا آگے پڑھائی ہے یا کسی اور مجھے کا خوالہ کسی اور کو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات پر کسی اور کو اٹھا کے لائے جائے تو قائد عاظم اللہ مشبیر عمد عثمانی کی وسیعت کیوں کر رہے ہیں جنازہ ان سے کیوں پڑھوایا جا رہا ہے کوئی باقی معاملات کوئی فیملی میٹر کے تعلقات میں کوئی موجود نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ قائد عاظم محمد علی جنہ کو جب علماء دیوبند کا ساتھ ملا ہے تو ان کا رجحان مذہب کی طرف ہو چکا تھا تو ان حضرات کو ان میں سامنے رکھا ہے اور وہ جنازہ بھی ہوا ہے اور مسنون جنازہ ہوا ہے جیسے آپ اور آپ پڑھتے ہیں اس طرح علامہ شبیر عمد عثمانی اس کا جنازہ پڑھانے والے ہیں اور میرے دوستو میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں یہ جو ملک پاکستان ہمیں ملا ہے یہ سلطنت خدادات اس کے آئین میں قرارداد مقاسد موجود ہے اور اگر آپ نے قرارداد مقاسد کو سٹیڈی کیا ہو قرارداد مقاسد کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے مطن پر غور کیا ہو تو آپ کو وہ شکیں نظر آئیں گے جن میں پہلی شک یہ ہے کہ حکومت مطلقہ اللہ کی ہے حاکم مطلق اللہ ہے اللہ رب العزت کی نیابت میں مسلمان یہاں حکمران ہوگا تو اللہ کے حکام کا پابند ہوگا صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں ریاستی زندگی میں مملکتی لائف میں قومی زندگی میں اور اللہ اور رسول اللہ کے حکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اسی طرح اس حکمران وقت کی ہوگی اور پاکستان کے آئین میں جب یہ قرارداد مقاصد کو رکھا گیا ہے اور جس وقت یہ مختلف معاملات اور مارشللہ از کے دور سے گزرتے ہوئے جب انیس سو تہتر میں انیس سو تہتر نائنٹین سیونٹی تری میں تمام ہمارے پولیٹیکلز جتنی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں اور قائدین بیٹھے اور علماء کرام اور سارے قانون کے ماہرین نے مل کے جو ہمارا کانسٹوشن آئین تیار کیا ہے جسے ہم تہتر قائم کہتے ہیں اس میں علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ لے اور اسی طرح باقی حضرات میں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ لے حضرت مولانا غلام غوث ہزار بھی رحمت اللہ لے جتنے ہمارے اس طرح اقابر اس چوٹی کے ہیں ان سب کا ساتھ رہ کر یہ جو تہتر کا آئین مارازِ وجود میں ہے اس کی پہلی لین یہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے یہ کوئی سیکلر اسٹیٹ نہیں ہے یہ کوئی غیر مذہبی ریاست نہیں ہے بلکہ ریاستی مذہب پاکستان کا اسلام نمبر دو اس پاکستان میں قرآن اور سنت کے مطابق قانون سازی تہشدہ ہے یعنی جو قرآن کہے گا حضر پاک کی سنت کہے گی اس کے مطابق قانون میں آئین سازی اور قانون سازی ہوگی رسول اللہ اور اللہ کے حقامات سے ہٹ کے کسی قسم کی کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہو سکتی نمبر تین اگر خلاف اسلام خلاف قرآن خلاف سنت خلاف شریعت خلاف دین خلاف مذہب کوئی قانون اسمبلی پاس بھی کر دے تو نیشنل اسمبلی کے اس لا کو اٹھا کے عدالت عزمہ میں آکے اس کو کنسل کرا دیا جائے گا یہ ہمارے آئین کے دفعات کا حصہ ہے یہ الفاظ آپ کو اس دھرتی پر کہاں ملتے ہیں اذر آپ دکھاتے ہیں اس لیے تو علماء کرام اس دور میں سینہ ٹھوک کے اور ہم ٹھوک کے بات کرتے ہیں کہ بولکہ پاکستان میں قرآن اور سنت کی مخالف میں کسی قانون کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اگر ہوگا تو اسے عدالت میں جا کر اسے مفلوج قرار دے کر اسے عدالت میں پہنچا کر بلکل ختم قرار دے دیا جائے گا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے کیونکہ آئین کی پہلی شک میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق قانون سازی تیش دا ہے آپ مجھے کسی دھرتی پر ایسے دکھا دیں آئین میں یوں دکھا دیں کہ اگر حکومت وقت کوئی پورے مجلس شورہ کے ارکان ممبر آف دا پارلیمنٹ سے منظور کرا کر بھی سینٹ آف دا پاکستان جو سب سے بڑا ہمارا اہوان بالا کا ادارہ ہے وہاں سے پاس ہونے کے بوجود بھی اگر قرآن اور سنت کے مخالف ہے تو اسے عدالت عظمہ ختم قرار دے دیگی آپ نہیں دکھا سکتے یہ ہے آزادی اصل یہ ہے بنیاد آج ہم نے بولنا سیکھا ہے اپنے آئین کو پڑو فینڈیمنٹل آف دو رائٹس جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین نے جو ہمیں بنیادی حق دی اس کے پڑے خدا کی قسم نہ کوئی رشوت آپ سے مانگ سکتا ہے نہ کوئی آپ کا خامقہ راستہ روگ سکتا ہے آپ کے پاس آئین اور قانون کی طاقت ہونی چاہیے آپ آئین اور قانون گو بنیے آپ اپنے حقوق دیکھئے سب سے زیادہ حق شہری عوام کو آئین دیتا ہے اور عوام کو سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ اس درتی پہ کہتا ہے قرآن اور سنت کے آئین کے بعد عوام سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ عوام کے معاملے میں آپ دیکھیں نا ہم نے چڑھ چڑھ کے سورج کو اترتے دیکھا ہے معاملات کی تاریخ اور ریسٹری آپ کے ساتھ نے تو یہ تحتر کا آئین اسلامی آئین ہمیں بہت بڑا تحفہ ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ حال ہی میں ہماری پارلیمنٹ سے جو ایک بل پاس ہوا ہے تحفظ حقوق گھرے لو معاملات پر یہ جو بل پاس ہوا ہے ڈومیسٹک وائنس کے نام سے اس کو تو دو منٹ پہ ختم کرایا جا سکتا ہے اس لئے تو علماء نے کچھ جنہوں پہلے اعلان کر کے کہہ دیا کہ اسے عدالت میں لے جا کر ختم کرایا جائے گا جہاں یہ لفظ لکھا ہے کہ اگر بیوی رات کو لیٹ آئے تو خامند نہیں پوچھ سکتا کہ آپ لیٹ کیوں آئی ہیں اور اگر وہ پوچھے تو انہوں سوانی کو پوچھ نہیں سکنا سوانی تھانے دار تو چلا جانے بیوی تھانے دار کے پات پہنچ جائے گی کہ مجھے شروع ٹوک کرتے ہیں کہ آپ رات کو لیٹ کیوں آئی ہیں اس بل میں یہ لفظ موجود ہے کہ اگر جوان بیٹی کسی لڑکے کو گھر میں لائے اور رات کو سلائے تو باپ اسے نہیں کہہ سکتا کیوں یہ اس کی پرائیویسی میں انٹریس اور مداخلت ہو رہی ہے شرم اور حیاء سے ڈوب مرنا چاہئے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آئین کی اطاقت ہے کہ اس کی بنیاد پر کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو تو یہ اس قانون سازی کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں یہ تب ہو سکتے ہیں جب اس قانون میں آئین کی اطاقت موجود ہو ہم تب اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہمارے آئین نے ہمیں تعافظ دیا ہے ہمیں معاملات نہیں ہیں ہمیں ساری بات سمجھائیے ہم اس کو ذرات تو سمجھیں آج ہم معاملات سمجھتے نہیں ہیں کبھی پولیس سے جگڑا کبھی اداروں سے جگڑا کبھی کس سے جگڑا بھئی دیکھیں آئین قانون تو پتو ہونا چاہیے اور اگر پولیس بھی کوئی اوپر نیچے کا مسئلہ کریں تو آپ آئین دکھا کر بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو پیٹی باندھی ہوئے آپ نے بھی اس کی پاسداری کا حالف لیا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں کسی بندوں کہ جی تیری گرفتاری ہے اور وہ آگے بھی کی بلی بن کے کہ جی میں اپھڑ لاؤ یوں نہیں ہے آپ اس سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ میرے نام کے ورنٹ دکھائیں اور ورنٹ بائی نیم ہوتے ہیں بائی فادر نیم ہوتے ہیں ذرا مجھے دکھائیں میرا سنف کیا ہے میرے والد کا کیا نام ہے آپ مجھے پکڑنے آئے ہیں میں ایک دفعہ ایک زیلے میں پنجاب کے اندر انٹر ہونے لگا تو شاید کچھ پیسے شاید چلائے کسی مخالف نے میں نے کہا جی پابندی ہے تو میں نے کہا جی مجھے پابندی ایکسیپٹ ہے میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں مجھے پابندی ریٹن میں دیجئے آپ لکھیں یہاں بائی نیم میری پابندی ہے یعنی ہی تک گفتاری کر لینی ہے میں نے کہا آپ میجیسٹریٹ سے میرا ورنٹ آرڈر ایشو کر رہا ہوں آپ مجھے دکھا دیں میں آپ کی دیکھ لیتا ہوں پیش کریں کہاں ہیں آپ کے بس آرڈر تو کہاں آرڈر تھا کیا معاملہ تھا یوں نہیں ہے بھائی آپ آئین اور قانون سمجھے ہوئے ہو تو آپ ایک آزاد شہری کی حصیت سے ایک پولک میں زندگی بسر کر سکتے ہیں تو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں اپنے معاملات دیکھتے نہیں ہیں پھر بندہ کیا سے کیا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نوٹس دیا بغیر وابڈا آپ کا بل نہیں کاٹ سکتا آپ کی بجلی نہیں کاٹ سکتا اور اگر وہ کاٹ دے تو میٹر اتار کے آپ کا نہیں لے جا سکتا میٹر آپ کے آپ کی گھر کی پروپلٹی ہے اور وہ اتار کے لے جاتے ہیں چیسی بیٹھے ہوں لہا کے گھن گئن سیب ہم نے اپنے آئینی حقوقی نہیں دیکھے نا بھئی جو ہمیں آپ کیوں ریاست کو اور ملک کو گالیاں دے کر گئے آجی پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ اپنے متعلق پر نظر ڈالیے اپنے معاملات دیکھئے کہ آپ کو آپ کا آئین حق کیا دے رہا ہے میرے دوستو اس طرح کے معاملات آپ دیکھیں کہ آپ ایک آزاد شہری کی حصیت سے رہ سکتے ہیں اسے فریڈم کہتے ہیں اسے جشن آزادی کہتے ہیں یاد رکھیں ہم غلام بننے والے نہیں ہیں اور ہم غلام نہیں ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں علماء اکراب نے سر پہ پگڑیا سر جھکانے کے لیے نہیں سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے یہ نہیں ہے کہ سر جھکانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر نے علم کیا تو حضرت عمر نے ایک تاریخ کی جملہ فرمایا تھا البدائب موجود ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا مدات ابتتب وقد ولدت امہاتہم احرارا اے کب سے تم نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا انہیں تو ان کی ماں نے آزاد جناتا آزادی یہ آزادی ہے اور جس آزادی کی بات آج ہو رہی ہے معاف کرنا وہ آزادی نہیں ہے وہ مدر پدر آزادی ہے وہ آزادی آزادی نہیں ہے جہاں نہ باپ کا تصور ہو نہ بہن کا تصور ہو نہ بیوی کا تصور ہو نہ نکاح کا تصور ہو صرف اور صرف جی ایف اور بی ایف کے تصور ہو گررڈ فرنڈ اور بوائی فرنڈ کے تصور ہو یہ آزادی نہیں ہے یہ مدر پدر آزادی ہے یہ مدر بھی آزادی ہے ہمارے مشرقی روایات کے خلاف ہے بھائی جشنِ آزادی جو ہم منا رہے ہیں آج پچھتر و جشنِ آزادی جو ہمارا منایا جا رہا ہے اس کی بنیاد صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیلنسل نکالے اور زور زور سے بلدہ ایکسیلیٹر دے جا بھائی تیاب بھائی بس یہ لگا ہوا ہے بھائی کچھ پڑھنا سیکھیں کرداروں کو پڑھیں اپنی تاریخ کو پڑھیں ملک کے معرضِ وجود میں آنے کو پڑھیں کتنی قربان میں نے تو صرف یہ باتیں سمجھائیے میں نے تو ابھی قربانیہ نہیں بتائی آپ کو کہ ہمارے کتنی عزتوں کو دعو پر لگایا گیا کتنا خون ہوا ہے کتنی گردنے کل عمومی ہیں کیا کیا تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا اور اس کے بعد آج ہم بیٹھیں اگر آج ہم اس آزادی کو صرف مدر پہ در آزادی سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ہم ان شہدہ کے خون سے غدائی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہماری آزادی میں رنگ بنا رہے ہیں ہم اس کے غدار ہیں ہم کل قیامت میں ان کا سامنا نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنے میں ایک جملہ کہتا ہوں جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پہ قربان کر دیا آج کو ہمارے کل پہ قربان کیا ہے تو بھائی ہم ان سے غداری کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے ہمیں آئین ایک آزاد شہری بناتا ہے آزاد شہری سمجھاتا ہے اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو آئین میں ہیں بہرحال میں ایک بات مزید اپنے ملک کے لئے کرتا ہوں آپ دنیا کے نقشہ اٹھائیں میپ آف دا ورڈ لیجئے دنیا کا نقشہ اس پہ دیکھئے کئی ملک آپ کو ملیں گے جہاں چوبیس گھنٹے سال کے بارہ مہینے سردی ہی سردی ہے سائیبیریا اینڈ کمپنی دیکھ لیں نا سیاچن دیکھ لیں آپ جو باقیوں کے علاقے اور کوئی جگہ آپ کو ملے گی جہاں گرمی ہی گرمی ہے برازیل اور اسٹریلیا کے علاقے دیکھ لیجئے پاکستان وہ ملک کے جو فور سیزن ہے جس میں خضاؤں بھی ہے بہار بھی ہے گرمی بھی ہے سردی بھی ہے ایسا ملک آپ کہاں سے لیں گے اب ذرا افغانستان چلے مجھے بتائیں کتنے سمندر کے کنارے لگتے ہیں اور آپ پاکستان میں دیکھیں ہمیں کتنے سمندر کے کنارے لگ رہے ہیں کسی ملک کی خوشکسمتی ہے کہ اسے سمندر کا کنارہ لگے بندرگاہ ملے آپ کو کلیفٹن لگا ہے آپ کو کراچی کا سیویو ملا ہے آپ کو کراچی کا حقس پہ ملا ہے آپ کو کراچی کا بن کاسف ملا ہے آپ کو گڑانی ملا ہے آپ کو حب چوکی ملا ہے آپ کو نسمیلا کے ساحل ملے ہیں آپ کو اس سے بھی آگے جائیے تو گرہ در کی بندرگاہ ملی ہے یہ مزاق نہیں ہے آپ اپنے ہسٹری کو تو پڑھئے اپنے ملک کو تو دیکھئے ہمارے ہاں برفباری کے علاقے بھی ہیں ہمارے ہاں سہرا بھی ہیں ہمارے ہاں سب کچھ ہے تو کہتے ہیں نا قدرت کے مسائل کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی یہ علام اقبال نے ایسے نہیں فرمایا بندہ سہرائی بھی ملک پاکستان میں اور مرد کوہستانی بھی ملک پاکستان میں کوہستان پہاڑی لکا کوہستان زلہ نہیں کہہ رہا میں صرف کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں نا تو ہمارے ہاں تو اس سب کچھ ہے اچھا ہمارے ہاں دریا موجود ہے اور کچھ چھوٹے موٹے دریا بھی نہیں ہیں بائیس بائیس سو کلومیٹر کا دریا دریا سن موجود ہے ہمارے پاس آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں یہ پنجاب ہے اصل میں پانچ آب ہے پانچ پانی مل رہے ہیں تو یہ کوئی اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں اور سنیے مدینہ طیبہ کی طرح یہ ملک بنایا گیا ملک پاکستان مدینہ طیبہ پاکیزہ جگہ پاکستان باکیزہ وہ بھی کلمہ کلام پہ یہ بھی کلمہ کلام وہاں سے بھی اسلام پھوٹا اور پھیلا ہے قرآن کہتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْفِ مَمْنَا یہ خلفہ راشدین کے دور پر پورا ہوا ہے کہ اسلام مدینہ طیبہ سے پھوٹا پھیلا ہے پور اسمائی اسلام نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے صحابہ اقراب نے اس تنے کو مضبوط سے مضبوط تر مضبوط تر سے مضبوط ترین بنایا ہے اور ملک پاکستان کو دیکھئے اس دنیا کی دھرتی پر دین کے معاملات یہاں سے بھی پھوٹ کے پوری دنیا میں جانا ہے آپ دعوت و تبلیغ کا کام دیکھ لیجئے عرب ملک آگئے ہیں یا عرب پاکستان آگئے ہیں آپ مدارس و مساجد کے معاملات دیکھئے عرب ممالک آگئے ہیں یا پاکستان آگئے ہیں جہاں دین اترا ہے وہ یہ جہاں دین پڑا گیا ہے یہ آپ اندازہ لگئے دعولم دوبند کا فیض پوری دنیا میں ہے حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے افریقہ کے ایک جزیرے میں لے جایا گیا لانچ اور کشتی اور جازوں پہ سفر کر کے جب ہم وہاں پہنچے انہیں کہا ہے آپ نے بیان کیا لیکن یہاں ایک بزرگ حضر اس کی زیارت کو چلیے حضرت قاری طیب قاسم رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے وہاں بھیج گئے لے گئے جب میں وہاں پہنچا تو میں اس بزرگ سے ملا تو جب اسے میرا تعارف ہو تو اس بزرگ نے چیخ مار کے کہا اللہ ہو اکمر میرے مولا میں سچے مذہب سچے دیڑ سچے بسلک پہ ہو بڑے جلال میں کہا ہم نے پوچھا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہا میرے استاذ مولانا قاسم بنانوتوی رحمت اللہ تھے میں نے ان سے پڑا دعلم دیوبند میں آج اتنے دور برعظم اس جزیروں میں افریقہ میں بیٹھا ہوں میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی جتنی دعائیں مانگی میں مانگ اللہ کی مانگت اللہ سے مانگی دعائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ایک دعا رہتی تھی کہ میرے مولا میرے مرنے سے پہلے مجھے استاذ کمیشن اپنے علاقے میں پھیلتا ہوا دکھا دے آج تو آیا تو مجھے یہ دعا بھی نظر آگئے مجھے یہ دعا بھی یہاں تک دیکھو وہاں تک پہنچے اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرات کہاں تک پہنچے ہمارے استاذ علاق مولانا عبدالرشید دعوت برکاتہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں خانگرزلہ مظفرگر میں وہ فرمارے تھے ہماری تشکیل قطر قویت پھر وہاں کے شہزادوں کو وصول کیا انہیں بھیجا تو وہ اپنے جہازوں کے ذریعے فجی آئر لینڈ پہنچے اور فجی آئر لینڈ میں جہاں دنیا کا نقشہ ختم ہو جاتا ہے وہاں دن رات کے معاملات کے اوقات مبدل ہیں جب وہاں گئے تو وہاں تک اتنا دعوتیں پہنچائی وہ شہزادے کہتے ہیں جب ہم وہاں تک گئے تو ایسے ایسے قبیلوں کو ملے کہ جو لوگ باقیدہ بندوں کذبہ کر کے ان کے پرانے لوگ کھا جاتے تھے تو ہمیں ایسے ایسے جگہوں پہ لے کر گئے وہاں ایک جگہ میں ایک بندے کے باقیاب تھے انہیں دیکھ کر کہا کہ حاضر جدی اکل تسئین رجولہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے اباؤ اجداد میں اتنا بڑا نام کمایا کہ نوے آدمیوں کو زبا کر کے کھا گیا تھا ان لوگوں تک کلمہ دعوت و تولیق کے ذریعے پہنچا ہے تو یہ ملک پاکستان سے پوٹا ہے مدارس و مساجد میں پوری دنیا میں نمبر اول ہمارا ملک ہے یہ اس سال میں ایک لاکھ کے لگ بھگ قرآن کریم کے حافظ تیار کی ہیں یہ صرف میں وفاق المدارس العربیہ کی بات کر رہا ہوں صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان مذہبی نام لیوہ اور حضرات کے بھی اگر آداد و شمار ساتھ ملائے جائیں تو اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو بھائی اپنے ملک میں اپنا آپ کو اپنی بٹی پہ چلنا سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے آج ہم یس لو تو سیکھتے ہیں اور جی ہاں نہیں سیکھتے بھائی اپنے ملک کو سیکھئے اپنی باتوں کو سیکھئے اپنی ثقافت کو پھیلائیے اپنی تحذیب و توقن کو پرموٹ کیجئے جب یوں ہوگا تو پھر ہم دشمن کا مقابلہ بحثیت ایک قوم کر سکتے ہیں منحس القوم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں خالی لڑنے کا نام مقابلہ نہیں ہے جب تک پورے قوم کی منحس القوم سپورٹ ساتھ نہ ہو تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا اچھا ملک عطا فرمایا ہمارے علماء کرام نے اس ملک کے بنانے میں کردار ادا کیا ہے اور آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہمارے عقابل نے ملک بنایا تھا اور انشاءاللہ ہم ملک بچائیں گے آپ وعدہ کر دیں سارے دو جتنے بیٹھیں اللہ کے گھر میں آپ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے انشاءاللہ ملک پاکستان بچانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں گے اپنا ذمہ دار شہریونی کی عصیت رکھیں گے اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس کے ساتھ میں ایک بات آپ عدرات کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں میرے دوستو یہ آئین تو بن چکا ہے یہ قوانین تو اسلامی موجود ہیں یہ آئین اور قانون موجود ہیں صرف ایک چیز رہتی ہے اس کے نفاظ کی ضرورت کہ اسلامی نفاظ ہو یہ آئین ملک میں سو فیصد اسلامی طور پر نافذ ہو شراب کے لئے احکام موجود ہیں کہاں فالو کرتے ہیں آج کر لوگ سود کے لئے محاملہ موجود ہے کہاں فالو کیا جا رہا ہے اس کے لئے ضرورت یہ ہے کہ ہم دینداروں کو اس کے لئے ضرورت یہ ہے ہم اسلام کے نام ناملے و اسلامیان کو اس اسمبلی کا حصہ بنوائیں اس حکومت کا حصہ بنوائیں اس میں اپنی سیاسی سماجی ثقافتی تحذیبی تمدنی قسم کی مدد ان کے ساتھ کرے تاکہ وہ دین کے معاملات کو مضبوط کرنے کے لئے ہماری نمائندگی کا کردار ادا کرے ضرورت یہ ہے آج غلط یہ ہے ہم اسلام بچانے اسے اس حملی میں بھیجتے ہیں جس کو خود اسلام کا پتہ نہیں ہے وہ کیا اسلام کا تحفظ کرے گا بھائی یہ وارٹ صرف ایک وارٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور یاد رکھیں قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ امانت کو اس کے آل تک پہنچاؤ آپ نے اس امانت میں خیانت کی اپنی برادری کے بلبوتے پہ اپنے علاقے کی بلبوتے پہ وڑیرے کو دیکھ کر سرمایہ دار کو دیکھ کر طاقتورت کو دیکھ کر باقی معاملات کو دیکھ کر تو اللہ کے ہاں آپ کی اس پرچی کی پوچھ ہوگی یہ ذہن میں رکھیں آپ کو منتخب اسے کرنا چاہیے جس کو دین سے تعلق ہو ایمان سے تعلق ہو وہ آپ کا اسلام کا تحفظ کر سکے بھئی تحفظ تو تک کر سکے گا جب اسے دین کا پتہ ہوگا جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں تحفظ کیا ہوگا نفاظ کیا ہوگا یہ جب ہم بات کرتے ہیں دو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ اتنے سال سے تمہارے مولوی اس عملیم بیٹھے ہوئے انہوں نے کون سا دین نافذ کیا تو میں کہتا ہوں جی سنو چاکو دے کر آپ کہتے ہو جاؤ جنگل کٹا ہو وہ چاکو سے جنگل نہیں کٹتے تم جنگل کٹنے کے آلات دو پھر مولوی کٹ کے بھی دکھائیں گے کہ جنگل کٹتا کیسے ہے بھائی جتنا طاقت آپ نے دے کر بھیجی اتنی طاقت کا کردار انہیں ادا کیا کہ کفر کے قائن اور قانون کے نفاظ میں راستے میں صدے سکندری بن گئے غیر اسلامی بلوں کو نافذ نہیں کرنا لیں آج آپ شنافتی کارٹ بنوانے جاؤ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا احمدی ہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا قادیانی ہیں یا مسلمان ہیں یہ علماء کرام کی محنت کی بدولت ہے ورنہ آداد و شمار میں قادیانی اپنا وارٹ کل ڈال دے گا پھر آپ کیا کریں گے پاسپورٹ پر مذہب کا خانہ موجود ہے کس بنیاد پر کئی بار نکالنے کے معاملات ہوئے اور علماء نے اپنا کردار ادا کیا اور میں ایک بات سمجھانے کے لئے کہتا ہوں یہ جو ہمارے پاسپورٹ پر ایک لفظ ہے کہ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لئے کرامت ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے بھائی آپ ان معاملات کے تحفظ میں جو ہمارے علماء کا کردار ہے یہ جو پچھلے دور زرداری دور میں آئین پر پوری نظر سانی ہوئی رازل عبانی صاحب کی جو اینا سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی کس کس آئین کے شک شک میں اسلامی شک کو رکھا جائے کسی کو نکالا جائے آپ ذرا اس کمیٹی کے پوری رودات کو پڑھ کے دیکھئے ہر ہر اسلامی شک پر علماء کرام نے نگرانی اور تحفظ کا کردار ادا کیا ایک بھی اسلامی شک آئین سے نکلنے نہیں بھی اٹھاروی ترمیم جب پاس ہو گیا سیاسی معاملات میں جو آپ کریں لیکن اسلامی معاملات ہم جانتے ہیں اور الحمدللہ آج تک موجود ہے سب کچھ اس معاملیں موجود ہیں تو یہ تب ہوگا جب وہ اسلام کا علم اسلام کے معاملات رکھے گا تو اسلام کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھے گا اور آخری بات جب ہم یہ بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کو تعلن دیں گے کہ مولویوں کو اسلام کے نام پہ اسلام آباد چاہیے انہوں تو اسلام کے نام پہ بھئی اسلام آباد چاہیے تو آپ خم ٹھونک کے کہنا جی ہاں اسلام آباد چاہیے تب تو وہ ہی بیٹھ کے اسلام کا تحفظ کریں گے بھئی ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک بندہ پہنچے نہیں تو اس نے گاڑی ڈرائیو کیسے کرنی ہے بھئی ڈرائیونگ اس کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہوگا تو اس نے جو اینا گاڑی ڈرائیو کرسکے گا علماء کرام کی پوسٹ میں بیٹھیں گے تو بات کو نافذ کرسکیں گے بھئی یہ نفاظ تو تب ہوگا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور پور رحمت نازل فرمائے ایک قطرہ بھی نہیں پاکستان کے عزت محاب پرائم منسٹر جناب زلفقار علی بھٹو بھی آتے تھے تو انہیں کہا اگر آپ کو بھی شراب پسند ہے تو اسلام آباد میں سوارات میں نہیں پینے دوں گا اسلامی حکومتی سے کہتے ہیں اور سود کی آڈی نلز پر جب بات کو پورا نہ کرسکے کہ میں سود کا امتنہ نہیں کرسکتا تو لیجئے یہ میرا استفاہ ہے میں گھر جا رہا ہوں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ آگئے تھے آج بھی وزیراعالہ ہاؤس اس بات کا گواہ ہے اور جارنے والے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص ایک بیگ لے کر آیا تھا نو مہینے کی وزارت عالیٰ کے بعد بھی ایک ہی بیگ لے کر واپس گئے کیا کرپشن ہے اس پر لاؤ گے کیا معاملات آپ اس پر لاؤ گے ہاں کینے پہ تو آپ کے پاس لسٹ موجود ہے اجی اے کر دیتا تھا اوہ کر دیتا مولویوں کے لیے آئین مکک اور عدالت کے کٹیرے میں اس کو ثابت کرنا آپ کو علماء کرام پر آپ کو مشایخ پر اس بات پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے اور معاملات سمجھنے چاہیے اور اپنی ووٹ کی پرچی اور طاقت سے اس کا کردار ادا کرنا چاہیے کریں گے نا انشاءاللہ ارادہ تو کرتے ہیں بھائی ارادے پہ بھی ایک نیکی ایک نیکی آپ ہستے ہیں میں اس کو دین سمجھتا ہوں اور میرا یہ اعلان ہے کہ جلالِ بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے بھائی ہم اس پہ بھی ارادہ سمجھتے ہیں ہم اس پہ دین سمجھتے ہیں یاد رکھئے میں ڈی اے خان کی بات کرتا ہوں دوہزار آٹھ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور برامت نازل فرمائے حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ ڈی اے خان تشریف لائے اور شیخ علدیس حضرت مولانا علاوہ الدین رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی کے شاگرد یوں داڑی پکڑ کے وہاں فرمایا کہ بھائی آپ کو ہم اس داڑی کا واسطہ دیتے ہیں علماء کرام کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینا اس وقت میرا ذہن تھا کہ میں چھوٹا ووٹ فلاں کو دے دوں ہمارے ایک اچھے تعلقات تھے پرچی پر مور لگاتے وقت مجھے ان بزرگوں کی داڑیاں نظر آتی تھے ان کے لفظ نظر آتے تھے کہ یار کل قیامت میں کیا کہو گے کہ ہم نے مور کہاں لگائی میں نے دل پہ جبر رکھتے ہوئے بڑا تو حضرت مولانا فرامان صاحب کو لکھا ہوا تھا لیکن چھوٹا بھی جمعیت علماء اسلام پہ مور لگائی ہے کہ یہ فرشتے بھی کل قیامت میں کہہ دے بھئی ہم نے کتاب پہ مور لگائی بھئی ہم نے وہاں رکھا ہے جو علماء کرام کا مشترکہ ہے تو بھائی گلی کی نالی بنے نہ بنے میرے خاندان میں کسی کی نوکری لگے نہ لگے مجھے اس سے غرض نہیں ہیں ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے معاملے میں ان نے کتنا کردار ادا کیا تو وہ معاملہ سامنے ہے اللہ آپ کو اور ہمیں صلات مستقیمت آفرمائے ملک پاکستان کی قدر کی توفیقت آفرمائے ملک پاکستان اور ملک و ملت کے تحفظ کی توفیقت آفرمائے ہمارے بانیان کی قربانیوں کو اللہ رب العزت قبول اور مقبول فرمائے انہی کے ارادوں اور ان کی منشاہ پہ ہمیں چلنے والا بنائے اقول کو لی ہزا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لانا ملک پاکستان ملک پاکستان